اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے زبردست قسم کے جیوسی میٹ بال اور سپاگٹی لے کے حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو یقیناً یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے فیڈ بیک دینا بلکل مت بھولیے گا تو چلیے چلتے ہیں ہم چیزوں کی طرف تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے یہاں پہ بیف اور چکن کا کیمہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے آپ کوئی سا بھی کیمہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی پسند کا کچھ بریڈ کے سلائسز یعنی ڈبر روٹی اس کے علاوہ سپاگٹی ہے کوئی سی بھی کمپنی کی آپ کو جو بھی پسند ہو وہ لے سکتے ہیں آپ اس میں ایک ادد انڈا شامل کریں گے لسن اور ادرک کا پیس جائے گا لال مرچ کا پاوڈر اور ایگینو تھوڑی چی گرین چیلی اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر رکھا ہوا ہے تھوڑا سا نمک اور گرم مسالہ آپ مسالے اپنی مرضی سے بلکل شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تھوڑا سا چیز اس کے علاوہ پانس سے چھے ٹوماتروں کی پیس تیار کر لیجئے پیاس کی پیس تیار کر لیجئے اور ایک ادد پیاس ہم نے باری کاٹ لیا ہے ساتھی ساتھ اس میں ہم کچھ فریش بیزل لیف چاہیں وہ بھی ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم دونوں طرح کا جو کیمہ ہے اس کو ایک بڑے برطن میں ڈالتے ہیں اور جتنے بھی مسالے ہمارے پاس ہیں وہ سب اس میں شامل کر دیں گے جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اپنی پسند سے کوئی مسالہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور اپنی پسند سے اگر ڈالنا چاہیں تو کوئی بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں ادرک اور لیسن کی پیسٹ شامل کر دی ہے اگر آپ پاورڈر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں انڈا بھی شامل کر دیا ہے اب اس میں چیز جائے گا اور پیازوں کی پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اب ہم اپنی بریٹ کو بہت باریک باریک کٹ لیتے ہیں اگر آپ اس کو ہاتھوں سے توڑنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کنارے ہم نے ہٹا دیئے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اس کو اب ایک برطن میں ڈال دیجئے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہم شامل کر دیں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے مسل لیں گے تاکہ یہ بلکل باریک ہو جائے اور اس کو بھی ہم نے شامل کر دیا کیمے میں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے یک جان ہو جائے بلکل اچھی طرح سے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے جس طرح ہم کوفتے بناتے ہیں بلکل اسی طرح ہم اس کو بنا کے تو سب کے سب تیار کر لیتے ہیں لیجئے یہ ہمارے سارے جو بالزیں وہ تیار ہیں اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں پانی میں ہم نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے اور اس کو جب اوبالا آ جائے تو اس کے اندر ہم اپنے سپاگٹی جو ہے اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اوبال کے اس کے بعد اس کو پانی کو ڈرین کر کے اور تھنڈے پانی میں سے گزار کے تو اس کو تیار کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم دوسرے پین میں تھوڑا سا بٹر اور تھوڑا سا آئل شامل کریں گے یہ پگل جائے اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے تو اس کے اندر ہم اپنے جتنے بھی ہم نے بالز تیار کیے تھے بلکل آنچ کو ہم نے اس وقت دھیما رکھنا ہے اور بلکل لوپے اور اس کے اندر یہ سارے آپ بالز تیار کیے ہوئے اس میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو ڈھککن دے کے پندرہ بیس منٹ تک اسی طرح ہلکی آنچ پر پکائیے لیکن ضرور دیکھ لیجئے گا کہ یہ نیجے سے جلے نہیں اور اب یہ اتنے پک گئے ہیں انہوں نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب اس کی سائٹس جو ہیں سب کی ہم بدل دیتے ہیں اس طرح سے ان کو اٹھا کے ان کی سائٹس بدل دیں تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور اسی طرح ہم ڈھککن دے کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ سے پکائیں گے چلی جی اب ہمارے پاس تیسرا پین ہے اب اس کے اندر پی ہم نے اسی طرح بٹر اور ساتھ میں آئل جو ہے وہ شامل کیا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا باری کاٹ کے لہسن شامل کر دیا ہے لہسن براؤن ہو گیا ہے اس کے اندر ہم نے اپنی کٹی ہوئی جو پیاز ہے اس کو شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ تک بھونیں گے جب تک یہ تقریباً ٹرانسپیرنٹ ہو جائے یہ دیکھئے آپ کو میں دکھا رہی ہوں اب اس کے اندر ہم نے اپنی ٹیماتر کی جو پیسٹ تیار کی ہے آپ ٹیماتروں کو اُبال کے چلکہ اتار کے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اور ایس اٹس بھی آپ ان کو باریک کر سکتے ہیں تو یہ ساری پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دی ہے میں نے اُبال کے چلکہ اتار کے اس کی پیسٹ تیار کی تھی اس کو بھونتے ہوئے لگ بگ ایک منٹ ہو گیا ہے اس میں ہم نے ہری مرچ، نمک، تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر اور تھوڑا سا اوریگینو پاؤڈر شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم سارا تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور اتنی دیر تک بھونیے کہ جو ٹیماتر کا کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے تو تقریباً دو منٹ تک اب یہ فریش جو بیزل لیف ہیں ان کو کاٹ کے ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ دیکھئے بہت اچھی سی پیسٹ تیار ہو گئی ہے اس کو پکاتے ہوئے ہمیں تقریباً آل ٹوگیدر پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ ہم نے اپنے جتنے بھی بالز تیار کیے تھے اس کو اس میں شامل کر دیا ہے اور ان کو بھی ہم چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے جب تک یہ ساری پیسٹ اور یہ سب آپس میں یک جان ہو جائیں اور بہت اچھی سی اس کی جو کری ہے وہ تیار ہو جائیں اب یہ ہمارا جو ہمارے بالز ہیں وہ بالکل تیار ہیں کھانے کے لیے اس کے اوپر دوبارہ سے میں نے بیزل لیف چوہیں ان کو ڈال دیا ہے اور ہماری سپیگٹی بھی تیار ہے اب آپ چاہیں تو آپ سپیگٹی کو بھی جب آپ بالز کو شامل کر رہے ہوتے ہیں مسالے کے اندر تو آپ سپیگٹی بھی بیچ میں اسی طرح شامل کر کے ان کو آپس میں مکس کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا چیز پی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند کے اوپر ہے ہمارا زبردست قسم کا فوڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے اور یقیناً اگر آپ اس کو بنائیں گے آپ کو یہ بہت مزا دے گا یہ دیکھئے میں آپ کو ایک بال جو ہے اس کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر تک کتنا زبردست تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو چلیے ہم اپنے کھانے کا مزا لیتے ہیں اور آپ اس کو بنانے کی تیاری کیجئے اور بنانے کی پاتھ مجھے فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نے کے بان ہو آپ سب کا کیسی لگا